بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور بڑی اچھی اچھی خبریں آئیں اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ عمران خان آپ کو الیکشن سے پہلے زمان پارک میں نظر آئیں گے جنوری میں پہلے صادق امین کا خطاب ملا ہے دالتوں نے آج چیخ چیخ کر معصوم عمران خان سائفر پر سزائے موت اور چودہ سال کی سزا دفعات ختم ہوئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی میاں والی سے اپنے آبائی حلقے سے جمع ہو چکے ہیں اور سائفر کے مطلق مزید معلومات جو سامنے آئیں بڑی بیٹھک ہوئی اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں وزیر آباد کا جلسہ ہے شیر افضل مروت کہاں ہیں سب نگائیں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں مراد سعید نے آج جمہوریت کا ایک اور جمہوری کارکنونے کا ایک موروسی خاندانوں کا ایک نیا سبق بھی سکھایا انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں آج بارہ بجے سے پہلے رات فیصلہ ہواوں کا رخ بلا شبہ بدل رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ تیار ہو رہی ہے الیکشن کمیشن بلاخر تحریک انصاف کے لیے بڑے اہم اقدامات سپریم کورٹ کے حکم کی مطابق کرنے پر مجبور ہے بہت سے رہنماؤں کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن جو سمات جیل میں کرتا اس پر بھی انہیں رگڑا لگا اسمان ڈار کی والدہ کا ذکر آج سپریم کورٹ میں بھی آیا اور اس کا گھر بھی اس وقت ڈار فیملی کا سیل ہو چکا ہے اس پر تفصیل سے تمام معاملات پر بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی تاریخ تھا اور ہے میں فرق کر چکی ہے سائفر تھا مداخلت تھی سازش تھی میر جعفر تھا میر صادق تھا اور صادق ہے امین ہے معصوم ہے عدالتوں نے آج نیا توفہم معصوم کا دیا خان سائفر پر سلامتی ملک کی حملہ عدالتوں نے چیخ چیخ کر کہا یہ غلط ہے خان نے نہ قانون توڑا نہ کوڈ پبلک کیا نہ کسی دوسرے ملک کا فائدہ کیا نہ سائفر کو پبلک کیا بلکہ ملکی غیرت کے مطابق بلکل درست کیا تینوں ججوں کے الفاظ امین صادق اور معصوم یہ پانچ صفات پر مشتمل ایک الگ نوٹ بھی اترمین علاقہ جاری ہوا شاہ محمود کی سائفر کیس میں زمانت ہوگی پاکستان کی تاریخ میں مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کا نظریہ اور ان کا انصاف دفن ہوا سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں آج کہا کہ آمیر فاروق جو سزائے موت کی دفعات لگا رہا تھا سائفر کے نقاط کو پبلک کرنے کا مواد اور ریکارڈ کو ٹویسٹ کر رہا تھا آج عدالتی پوسٹ ماٹم ہو گیا اس کا انصاف کی جیت ہوئی ریکارڈ پر مواد سامنے آئے میرے ساتھ اتزاز حسن لطیب کوسہ برس سلمان اکرم آتے رہے آپ نے انٹرویو سنے تمام اس بات پر متفق تے یونینیمسلی کہ پاکستان کے تمام ماہرین قانون کہ کوئی ایسا مواد دستیاب نہیں کوئی ایسی بات سامنے نہیں کہ عمران خان نے معلومات جو عوام کو بتائی کہ زیغیر ملکی قوت کو فائدہ ہو کوئی سیکرٹ آفیشل کورٹ ٹوٹا ہو کوئی دفاعی تنصیبات کے مطبق فائدہ ہو خان نے اپنی عوام کا بھلا کیا تاریخ میں پہلا حکمران جس نے عوام کے سامنے دل کھول کے رکھا کہ دیکھ لو تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے کون ہیں اسے تو انعام ملنا چاہیے تھا انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا سات مہینے خان بے گناہ معصوم عمران خان کل لکب لینے والا آج جلوں میں کاٹتا رہا خام ہا بینظیر بھوٹو کے ساتھ زبردستی ایک نعرہ جوڑا گیا تھا یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور جو نہیں چلا پاکستان کی عدالتوں نے تحریک انصاف کو ایک نیا نعرہ دے دی یا اللہ یا رسول عمران خان بے گناہ عمران خان معصول یہ جب ہم بات کرتے ہیں صادق اور امین کی دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا جو اپنے وی لاغز میں آپ کے سامنے کافی تفرح چکا سیکشن 5-3 ہے یہ انہوں نے لگانے کا بلنڈر مارا تھا جس پر سزائے موت اور یہی بات عمر فاروق سے اللہ نے سب سے بڑی غلطی کروائی اس نے یہ سوچا کہ سیکشن لگانے کے بعد زمانت نہیں ملے گی لیکن سپریم کورٹ نے کہا یہ تو دو سال سزا کا کیس بھی نہیں بنتا اس پہ تو زمانت بنتی ہے اور ایک سادہ سا زمانت کا سوال جس نے پورا کیس اڑا دیا کہ کوڈڈ پیغام امریکہ سے آیا وہ سائفر تھا ڈی کوڈ کیا تو کیا سائفر رہا یا نہیں یہ قانون دیکھیں اب یہ پیغام تو حامد میور نجم سیڈی کے پاس بھی تھا پھر تو سائفر ان کے پاس بھی تھا تو یہ کیس سپریم کورٹ میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو سائفر کی زمانت کا تھا اس میں ججز نے یقین کریں جو ریمارکس دیئے جو اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا ایک ایک ثبوت جو انہوں نے دیا عدالت میں مسترد کیا اتر من اللہ نے سائفر کا ٹرائل چار ہفتے کا حکم بھی کالعدم قرار دیا یہاں تک کہا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی انتخابات میں رہائی اصل انتخابات کو یقینی بنائے گی اب بہت سے لوگ یہ سوال پوچھنا ہے ان کا حق ہے کہ عدلیہ آپ کے اچھی ہوگی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جج نہیں بولتا اس کا فیصلہ بولتا ہے جج کا کردار اس کے فیصلے کو اس کے رمارکس کے سامنے آتا ہے جج اس کو خصوصی طور پر اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے جو اس کے اسلامی اور قانونی فرض ہے اسی لئے جج کو جب اللہ کے حکم پر چلے تو وہ سار آنکھوں پر لیکن اللہ کے حکم پر نہ چلے تو پھر اس سے بڑا برتکردار شخص دوئے آج جتنے معاشرے کامیاب ہیں وہاں انصاف موجود ہے جنگ عظیم دوئیم کے بعد برطانیہ کا حال دیکھیں وہ کیوں آج دوبارہ معاشرہ کامیاب ہو وہاں انصاف ہیں آج دیکھیں نوجوان نسل صرف سوال کر رہی ہے کل گربان پکڑے گی اور بہت سی تجاویز ان کے پاس آ رہی جیسے حالی میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی رات گئے جس میں مسئلہ یہ ہوا کہ کاغذات اے نام زدگی چھین لیں اب اس سے ہوا کیا نفرت میں اضافہ ہوا بلکہ لائے گے ان کے جو لائے گے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں نواز شیف کی بقاہ اتنی ضروری ہے حالانکہ عمران خان کی بقاہ اور پاکستان کی بقاہ ضروری ہے اس زمانت کیس کے بعد عمران خان کی فوری رہائی ممکن ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو دیکھیں عمران خان کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہوگی ان کے دو ریفرنس ہیں ایک توشہ خانہ اور دوسرا القادر ٹرسٹ ایک سننوے ملین پاؤنڈ گا یہ دونوں کیسز بھی آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہیں بوگس کیسز ہیں سیاسی کیسز ہیں عمران خان کے باس تمام ثبوت موجود ہے کوئی غیر قرونی غیر آئینی کام نہیں اس لیے یہ کیسز بھی انشاءاللہ 28 دسمبر کو ہوا میں اڑیں گے اور خان آپ کو الیکشن سے پہلے 20 جنوری تک باہر آپ کو نظر آئے گا انتخابی عمل سے لیول پلائنگ کے فیلڈ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی شکایت کا ازالے کے لیے الیکشن کمیشنٹ کے چاروں صوبائی چیف سیکٹریز کو آج بٹھا کر بلا کر ملاقات کروائی کہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے نہ کروانے دینے اور چھیننے والوں کے خلاف ان کا حکم جو ہے ایب اف آئیاریں درجوں گی ویٹس ایپ نمبر دیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ اس نمبر کے مطابق وہ اب ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کو جو خطوط لکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو تحفظات ہوں گے نے فیل فور اس ویٹس ایپ نمبر پر بھیجیں شویب شاہنگ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ باقی تمام لوگوں کے ساتھ اس پہ لیول پلائنگ فیلڈ کی فراہمی اور یہاں پر دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر سردار سکندر سلطان راجہ کو تھوڑی سی شرم اور غیرت ہو سطیفہ دے کے جنا جائے سپریم کورٹ نے رگڑ گرہ دیا کہ تم الیکشن ہو رہے ہیں کس طرح الیکشن کمیشن پورا جا کے ڈیالا جیل میں سماعت کر رہے ہیں یہ آپ کا کنڈیکٹ ہے آپ الیکشن کس طرح کروائیں گے کون آپ کو اعتماد کرے گا لیول پلائنگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے ایک آئینی ادارہ ہے آپ شکایات کا عزالہ کیوں نہیں کرتے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں نمزدگی فارم جمع نہیں کروانے دے رہے ان پر اس کی شکایات ہے آج عثمان ڈار کی والدہ کا بھی عدالت میں ذکر ہوا عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا نگران حکومتیں کیا کریں یہاں پر میرے خیال میں وزیراعالہ پنجاب کا سطیفہ ہونا چاہیے تھا یہ نوٹ عثمان اللہ کا چیخ چی کر کہہ رہا ہے آپ اسے پڑھیں پی ٹی آئی کے نام سے عمران خان نے جماعت بنائی بطور وزیراعظم پاکستان کی خدمت کی اب عوام کی اہمیت کا سوال ہے انتخابی عمل کے دوران امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہیں روکنا یاد رکھیں کہہ رہے ہیں ریجسٹرڈ ووٹر کی ضروری ہے ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں باقی تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات کا معاملہ کلیر ہے اگر انہیں شکایت ہو تو الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا اب سردار تارک مسعود نے بھی آج بڑی اہم بات تمام آئی جیز کو کہہ دیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کریں اچھا یہاں ڈی جی لاو کمیشن آیا وہ جھوٹ بول پہ جھوٹ پہ جھوٹ کہ تحریک انصاف کی کاغذات نامزدگی ہے کوئی درخواست نہیں ملی شویب شاہی نے اسے موبر گندہ کیا کل میں چار درخواستیں دے کر آئے ہوں ایم پیوں کے تحت آپ آرڈر دے رہے ہیں نہ کاغذات جمع کرانے دے رہے ہیں نہ ریٹرننگ دفتر افسر کے دفتر میں وکلا جاتے ہیں انہیں گرفتار آپ کر رہے ہیں اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو آپ دیکھیں گے ہواں کا روح کیسے بلتا ہے ان کی دو سال کی میند ایک طرف خان کی ایک جھلک ایک چھوٹی سی تقریر چند الفاظ ایک طرف انشاءاللہ قادر ٹرسٹ آپ کو 28 دسمبر کو اس کیسے میں بھی خان کو زمانت ملے گی سائفرز والا بہت خطرناک کیس تو آپ یقین کریں میں نے آپ لوگوں سے بہت دفعہ بات یقین نہیں میری معلومات کے لئے کل خان انصاف سے کافی اتک مایوس تھے لیکن زمین کے ناخدا جو مرضی منصوبہ بنائے آسمان کے خدا کا اپنا نظام میں ہوتا وہ یہ جو ہو چاہتا ہے تو اچھا اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ خاموش ہو جائے گی یاد رکھیں ابھی انہوں نے سرگودہ میں دیکھیں تحریکین صاحب کے رہنماؤں کی گھروں پر چھاپیں ماریں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ پیپر لینے کے لئے سیٹ پر ہی موجود نہیں نومینیشن پیپر ہی وصول نہیں کر رہے سرگودہ میں این اے بیاسی میں ابھی وہاں ریٹرننگ افسر اٹھ کے چلا گیا سروار چیما وہاں پر سیکرٹری جنرل عمر یو کے پیپر جمع کروانے والوں کو اٹھا لیا اجاز چودری کے ایک اعزاد نامزدگی کے چھین لیے بلکہ وکلا سمیت تین لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا این ایک سو ستائیس سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے علاہ فردوس شمیم نکوی نے بھی جو بیان دیا کہ میرے پاس نامعلوم افراد آئے کہا الیکشن سے باز آؤ ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے جو نہیں ہوا کوئی ان سے پوچھے شمیم فردوس شمیم کینسر سے لڑ کر جیتا ہے وہ خان سے پیچھے نہیں ہے اس کے پاس کھونے کو کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے شہر کو بھی دفتر سے اٹھا لیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے حسان نیازی کا معاملہ بھی لاہورہی کورٹ میں موجود ہے اس پر بھی انشاءاللہ فیصلہ آ جائے گا شیخ اپورا میں خورم شہزاد ورک اس نے اپنے کاغذات جمع کرائے اچھا یہ وہ شخص ہے جس نے زمنی میں نون لیگ کو بیس ہزار کی ووٹوں سے شکست دی مونس الائی اور پرویز الائی کے کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں میجر اٹائر تھا صادق ان کی اہل یا ان کی بیٹی ایمان طاہر کی بھی جمع ہو چکے ہیں فواہ چودری بھی جمع کروا گئے اب دیکھیں ایک طرف تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے ایک طرف یہ لوگ بھی کوشش کرتے رہیں گے نتیجہ ان کے حق میں نہیں آ سکتا سب سے پہلے نے نو میں کیا جیلیں کی پریس کانفرنسیں کروئیں اغوا کیے پھر نیب کو ہائی جیک کیا پھر نادرہ کو اغوا کیا پھر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن پی ٹی اے کو اغوا کیا اس کے بعد انہوں نے کاغذاتیں نام زدگی چھین لیے اف آئی آریں کرنی شروع کر دیں چادر چار دواری پہ حملہ کیا بیوروکریسی سے الیکشن منظور کروائے ریٹرننگ افسر والے اب ان کے کاغذات مسترد بھی کریں گے اگلا مرحلہ پولنگ ایجنٹس کو اغوا کرنے کا گنتی پہ ہیر پھیر نتیجہ ہوگا سیلیکٹڈ کا اس کے بعد منڈیاں لگیں گی ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور یہ کوشش کریں گے مفرور مجرم چور کو وزیراعظم بنانے کی کوشش لیکن ان کے منصوبے میں کالرات تبدیلی آئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن کا اعلان ہونے در بڑا کچھ ہوگا اس میں سب سے بڑا ہے معاملہ امریکہ سے متعلق امریکہ سائفر کس متعلق سے یقین کرے خود تنگ پڑ چکا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا امریکہ نیوٹرل ہو گئے ہیں انہوں نے صاف پیچھے ہٹنے کا معاملہ بتا دیا کہ ڈاناللو پر الزام نہیں آنا چاہئے ہمارے اپنے الیکشن آ رہے ہیں اس معاملے کو ختم کریں اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر امران خان نے سائفر کو چھوڑ دیا تھا لیکن یہ نہیں چھوڑ دیتے اب ان کی جو رات کے بہت بڑی میٹنگ ہوئی طاقتوار لوگ سارے شامل تھے امریکہ کی سخت ادایاتی کہ سائفر کو ختم کرو یہ سزائے موت یہ عمر قید یہ معاملات اور تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ دینا ہے کسی حد تک ضرور دینا ہے وہ بڑی وجہ کیا ہے میں آگے چال کس بھی بات کرتا ہوں لیکن یہ مجبور کیوں ہوئے دیکھیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ زور اور جبر سے حکومت بنائیں گے وہ نہیں چل سکتی ملک مسلسل بہران کا شکار رہے گا امران خان کی باتوں پر آپ یقین دہانی اور زمانت یہ مانگ رہے ہیں اور خان جمہوریت کی خاطر دیکھیں ان کی کچھ شرائط مانے بھی لے گا اور یہ لوگ اس وقت مجبور اس کی میں آپ تفصیل بتاؤں دیکھیں ان لوگوں نے اگر کوشش کی نواز شیف کو وزیراعظم بنانے کی تو ہوگا کیا اور اس میں اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے بہتری ہو پاکستان کا نقصان البتہ اللہ نہ کرے ہوگا دوزار چوبیس میں چوبیس ارب ڈالر دینے ہے یہ چوبیس ارب ڈالر کہاں سے ہے مجھے دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا معیشت کا ماہر بتا دیں یہ چوبیس ارب ڈالر کہاں سے ادا کریں یا تو پاکستان کی امام پر بھاری ٹیکس لگائیں گے یا دنیا سے بھیک مانگیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ان تینوں صورتحال میں نواز شیف کا جو حال ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ ایک بہت بڑی دلدل ہے جو حکومت سنبھالے گا چاہے وہ عمران خان ہو نواز شیف ہو یاد رکھے یہ کچھ سردر کی گولی کا علاج نہیں یہ کینسر کی میجر سرجری ہے اور آپریشن سے بھی جو گند نکلنا ہے وہ مزید گند بڑھائے گا نواز شیف کو لانا ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمام سیاسی جماعتیں پورا پاکستان نہ کھڑا ہو دل و جان و دماغ کے ساتھ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ زبردستی لانے والے کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہوگا ان لوگوں نے سولہ مہینے ایک تجربہ کیا سولہ مہینے بہت لمبا عرصہ ہے ان کا سب سے بڑا اتھیار اس حاگ دار بری طرح ناکام شہباز سپیڈ کے نام سے ایڈمنسٹریٹر شہباز کے دعوے وہ سارے کے ساتھ دارے قدرت نے کھول کے رکھ دی اب اس صورتحال میں یہ کسی صورت میں نواز شریف چھے مہینے سے آگے کام نہیں چلا سکتا خان کی حکومت سات مہینے بدگرار تھی یاد رکھے گا اب اگلا منصوبہ ان کے ذہن میں ہے جس طرح آرہ فلوی صدرہ تحریک انصاف کا اس طرح اگر شاہ محمود قریشی کو لے آئیں خان کو کہہ دیں کہ شاہ محمود قریشی وزیراعظم بنیں اور شاہ محمود قریشی کی آپشن دیں اور آرہ فلوی جیسا کردار وہ بھی ادا جیسا آرہ فلوی دیکھ لیں کیسے خاموش ہیں تو چھے مہینوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود یہ ناکام کر دیں گے تو جہاں تک میری معلومات ہیں شاہ محمود قریشی کسی صورت میں آرہ فلوی بننے پر تیار نہیں اور ان کی رہائی کا امکان بہت زیادہ ہے الیکشن ملتوی پھر آخری وردات جو دس دنوں میں بھی ہو سکتی ہے یاد رکھیں یہ تمام تجاویز زیر غور ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے انہیں سمجھ نہیں آرہی اس گند سے ہم نکلیں کیسے ایک اور بات واقع ہوتا ہوں جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں اس میں بلوچ لانگ مارچ کا بڑا اہم کردار تھا اسے مت بھولئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کیا کر بات کروں بڑا اہم اس نے جمہوری اقدار ایک دفعہ پھر زندہ کیے میرا اپنا بھی ذاتی مشورہ تھا کہ مراد سعید کے والد کو الیکشن لڑنا چاہیے لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ پارٹی ٹکٹ ورکر کی امانت ہے نظریہ کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ جو مقامی وہاں پہ ایم پی ایز ہیں اور ناظمین ہیں حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے آپ کے والد الیکشن لڑے کورنگ کینڈیڈیٹ آپ کے گھر سے ہو لیکن مراد سعید کہہ رہا ہے تمام ناظمین کا اغزاد جمع کریں اور پارٹی ٹکٹ انہی میں سے کسی کو دیا جائے کاش یہ بات نواز شریف کہہ سکے کہ مریم نواز کی جگہ پارٹی ٹکٹ کسی ورکر کو دوں گا زرداری کہے کہ میں بلاول کی جگہ کسی اور کو دوں گا لیکن یہ سوچ نہیں سکتے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا جمہوریت پر یقین اور ایمان ہو اچھا اب وزیر آباد کنونشن کے بھی بڑا ہے معاملہ ہے پولیس کے کنٹینر لگے ہوئے جگہ جگہ ناروال تک سے پولیس کو انہوں نے بلا لیا شیرفزل مروت مجھے لگتا ہے جلسے کا اعلان انہوں نے کیا پولیس کے ہزاروں احلکار اپنا جلسہ یہاں کرنے ہیں جگہ جگہ چھاپے بھی مارے ہیں لیکن شیرفزل نظر نہیں آرہے مجھے لگتا ہے وہ ڈان کی طرح کئی سے نمودار ہوں گے اور یہ پولیس کو جھول دے کے ایک اور کوشش کہیں جلسہ کہیں اور ہی نہ کر دیں کیونکہ اس وقت تحریکین صاحب جہاں کھڑی ہو وہیں جلسہ ہو جاتا ہے ابھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کے لیے دیکھیں عرفان سلیم نے پشاور میں بڑی زبردست مسال قائم کی پورا ایک جلوس لے کر نکلا پنجاب میں آپ اکہ دکہ لوگوں کو مت لے کر جائیں بڑے جلوس لے کر اپنے کاغذات جمع کرویں اب تو آپ کے بس ٹائم ہے آپ کے کاغذات جمع ہوں گے لوگ یہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا پہ بھی چار حرف ضرور بھیجنے چاہیے اتنی بڑی خبر خان کے حوالے سے پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی لیکن پاکستانی میڈیا جنہوں نے پشلے مہینے کروڑ روپیہ لگا کے خان پر یہ پروپوگنڈا کے سزائے موت تک کی سزا سنا دی انہوں نے اپنی طرف سے تمام لفاف صحافی اس فیصلے میں سے اس قسائی کی دکان پر آپ دیکھیں نا چھچڑوں پر چند جانور زبان نکال کر دھونڈ رہے ہوتے ہیں اس طرح اس فیصلے میں سے چیزیں دھونڈ رہے ہیں کہ کیا نکالیں اس میں سے اور اب تو ان کی مدد کے لیے امریکی وال سٹریٹ جنرل میں موجود ایک رائٹر ہندوستانی نجات ڈاکٹر صد آنند دھومیے اس نے بھی ایک بڑا آرٹیکل خان کے خلاف لگ دیا کہ جی خان واپس آیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا انہیں صرف یہ بتا دے خان واپس آیا تو ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور یہی ہے پاکستان سوچتا ہے تو اس رائٹر کے آپ نے سوچ نہیں ہے تو اس کے ٹوٹر پر دیکھ لیں خان کی مخالفت ہے دوسری طرف عمران خان کے لیے مفت میں کام کرنے والے لوگوں کو سلام دنیا کی تمام سوشل میڈیا کی طاقتور ہے ٹیم یہ جو آج جشنمن آ رہی ہے اور دیکھیں سوشل میڈیا کو اب یہی کوشش کریں گے الیکشن سے پہلے بند کر دیں اب یہی حل ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے لیکن کریں کچھ بھی کریں میں نے پہلے بھی بتایا بار بار کہوں گا زمین کے ناخدا جو مرضی فیصلہ کریں آسمان کے خدا کا اپنا نظام ہے اس کا فیصلہ آخری فیصلہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اپنا خیال رکھیں ابھی میرے ساتھ سلمان سفدر صاحب موجود ہوں گے سائفر پہ اور ان تمام معاملات پہ بڑی اہم بارت خان کے کیسز پہ وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے جائزے اللہ حافظ